اسلام علیکم میں ہوں عبد المالک فرید اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ بارک اللہ مکت المکرمہ کے پہاڑ اگر آواز اور ویڈیو صحیح آ رہی ہے تو مجھے بتائیں اس ٹائم پہ میں غار سور کے پاس آیا ہوں یہ پیچھے غار سور کا پہاڑ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین راتوں کے لیے رکے تھے اور خاص طور پر آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ مکہ کے پہاڑ آپ کو دکھانے ہیں میں نے لائیو انشاءاللہ تو جی آپ کس شہر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں اور ویڈیو اینڈ آوڈیو صاف آ رہی ہے تو مجھے یہ بتا دیں ذرا سا تاکہ آگے کمپلیٹ کریں ہم لوگ یہ لائیو سٹرین ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ بھی آپ کو اگر زوم ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مسجد الحرام کے منار یہاں سے زمزم ٹاور کا چاند نظر آ رہا ہے مسجد الحرام کے بعد جو مکہ ٹاور ہے اور یہ اس ٹائم پہ ہم لوگ ہیں جنابِ اللہ السور پہاڑ پہ تو ذرا بتا دیں مجھے آواز اور ویڈیو صاف ہے تو وہ اوپر غارِ سور ہے جو جس کی میں نے کمپلیٹ ویڈیو بھی بنایا ہے اگر آپ سرچ کر کے دیکھنا چاہیں تو اس میں مکمل انفرمیشن ہے غارِ سور کی یہ وہ غار ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں گزاری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مشرقین مکہ لگے ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر غارِ سور میں تین راتیں گزاری اور اس غار کے بارے میں ایک کہا جاتا ہے جو کہ انفرمیشن آثینٹک نہیں ہے کہ مکڑی نجالہ بنایا تھا وہ والی غار اس نام سے بھی مشہور ہے تو یہ وہی ہے غارِ سور اور یہ مکہ کے پہاڑ ہیں خاص طور پر آج میں یہاں پر اس لیے آئے ہوں تاکہ آپ کو گرین ری دکھاؤں مکہ کے پہاڑوں کی بارش کے بعد اور ابھی ہم لوگ واک کر کے اس طرف جاتے ہیں اس طرف بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس سے پہلے آپ لوگ جی یہ لائیو ہے ہم لوگ لائیو ہیں اس ٹائم پر اب مجھے کنفرم کر دیں کہ آواز اور ویڈیو دونوں چیزیں بلکل ساف آ رہی ہیں کوئی بلر بغیرہ نہیں آ رہا آواز خراب نہیں ہے تاکہ مجھے اتمنان ہو جائے اور ساتھ ساتھ بتائیں کہ کون سے شہر سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں نیچے سب ظاہرین آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آہ زوم ہو جا بھائی زوم ہاں یہ دیکھیں یہ سب لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں غارِ سور کی تو یہ اس وجہ سے یہاں پر رکے ہوئے ہیں یہاں سے ایسے چٹھتے ہیں اوپر اور یوں جاتے ہیں غار کے لیے وہ وہاں پر لوگ جا رہے ہیں بلکل اس جگہ پر یہ راستہ بنا ہوا ہے اور ابھی تو اور مزید راستہ بنا رہے ہیں جس کے ساتھ اوپر جائیں گے لوگ جی تینکیو بتانے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ غارِ سور کا ہی پہاڑ ہے میں اوپر غار کے پاس نہیں جا رہا غار پر اگر آپ نے اوپر غارِ سور میں جانا ہے تو آپ کو تقریباً ساوہ گھنٹہ لگتا ہے وہ جو مکمل ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے مکمل انفرمیشن شیئر کی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھک ٹھاک جدو جہل لگتی ہے غارِ سور کی جیسے غارہ ہیرا ہے وہاں پر تو پچیس منٹ دیس منٹ میں جوان آدمی پہنچ جاتا ہے لیکن غارِ سور پر کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور یہ دیکھیں یہ گرینری اور یہ مکہ کے پہاڑوں کے یہ سفید پتھر بھی ہوتے ہیں اور یہ جب پتھر کو پتھر سے مارو تو ان کی چنگاری بھی نکلتی ہے مکہ بھائی اس کی چنگاری نکلنی آتی ہے آپ کو دیکھ لو یار ان کو آپس میں مارو نا تو چنگاری نکلتی ہے ان کی یار یہ ہی سفید پتھر ہوتے ہیں جن سے چنگاری نکلتی ہے دیکھو ذرا ہے اس میں چنگاری نہیں ہے نا چلو وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں پتھر جن میں چنگاری نکلتی ہے بچپن میں ہم لوگ اسی طرح پہاڑوں پر چٹتے تھے تو اس طرح کے پتھر دونڈ کے چنگارییں نکالنے کی کوشش کرتے تھے اور اسی طرح کبھی نکلتی تھی چنگاری کبھی نہیں نکلتی تھی تو یہ خاص طور پر آج کل یہ موسم جو ہے نا موسم بہت لا جواب ہے دیکھیں بارشوں کے بعد ان پہاڑوں کے اوپر بھی یہ سبزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں سبحان اللہ وہ خالق ہے اس نے صرف حکم دینا ہے اور چیز پیدا ہو جانی ہے دیکھیں اب یہاں پہ کوئی بیچ تو نہیں پھینکے گیا نا لیکن یہ دیکھیں یہ سارے درخت نکلے ہوئے ہیں دیکھیں ان درختوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھول کی طرح بھی ہے کچھ یہ پھول ہے یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس طرح کی جڑی بوٹی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں ادھر بھی کافی گرین ری ہوئی ہے یہ پہاڑوں کے اوپر یہ ہیں جنابیالا مکہ کے پہاڑ ما شاء اللہ اور اس طرف میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا سے جانے کی کوشش کروں یہاں پہ یہ پہاڑوں پہ بڑا سنبھل کے چلنا پڑتا ہے یہ دیکھیں اس طرف ایک راستہ بھی بنا رہے ہیں غار سور کے لیے جو اوپر لے آئے گا یہاں پہ ترقیاتی کام چل رہا ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ کچھ نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کچھ حرصے بعد تین چار سال بعد یہ دیکھیں گرین ری کیسے ہو گئی ہے ماشاءاللہ پہاڑوں پہ یہ جڑیاں بوٹی ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو لوگ یہ ٹاور بنانے آتے ہیں وہ لوگ اپنے ایک ایسے ہی روم بنا کر رکھتے ہیں تاکہ یہاں پر ٹائم گزاریں اور گاڑی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ گاڑی انشاءاللہ آج مل جائے گی کل کا ایک ولوگ بنایا تھا وہ ایڈٹ نہیں ہوا تو وہ ولوگ میں انشاءاللہ آنے والے کل کو ڈالوں گا کوشش کروں گا اور مزید بس یہ دیکھ لیں مکہ کے پہاڑ ہیں سامنے اور آپ لوگوں کے سوال اور آپ کا نام کومنٹس بہت تیز چاہ رہے ہیں اتیبیا میں رہتے ہیں بکر بخش اور آپ آگئے لیلہ کمل والیکم سلام مجیب جی جناب چلیں سعودی اربیہ کا ہوتے پلیس بولو پتہ نہیں کیا کہا بھائی نے کیا لوگ کہہ رہے ہیں قیامت کی نشانی ہے اللہ ہوا علم اللہ تعالی کو پتہ ہے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قیامت کی نشانی ہے مکہ کے پہاڑ گرین ہونا یا کچھ میرا علم اتنا زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے جناب والیکم سلام آپ کا نام شہریار ارسلان صدیق احمد جن کے نام میں لے پا رہا ہوں جلدی میں سپیڈ میں ان کے نام لے رہا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں اور اس طرف اور بھی پہاڑ ہیں غار سور ٹھیک جناب علیہ غار سور وہ ادھر اوپر ہے جی ولید بھائی سابر بھائی نام لے لو عادل ٹھیک ہے گجرانوالا ناز شرمان علی جعوید افضل سحیب یہ اصل میں کومنٹس بہت سپیڈ میں چلتے ہیں تو اس لئے نام کیچ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے لیکن یہ سارے مناظر ہیں یہاں کے میں نے سوچا آج مکہ کے پہاڑ آپ کو دکھا دوں کافی زیادہ آپ لوگوں کے میسیجز کومنٹس آ رہے تھے کہ مکہ کے پہاڑ جو ہیں گرین ہوئے ہیں یا نہیں خاص طور پر اس لئے میں لائب آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لائب بھی دکھا دوں جیسے وہ پچھلے دنوں میں برف باری والی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی میں لائب آیا تھا وہ ویڈیو ہو گی آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچے یہ بھی لائب بھی دکھا دوں آپ لوگوں کو تاکہ کوئی بھی کمفیوجن نہ رہے اور مزید کچھ بھی مکہ کا ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہوں مکہ سے تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ کی دعائیں ہی ہیں جو میرے لئے بہت 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 ضروری ہیں یہ دیکھیں کیسی گرین ریوی یہ پہاڑوں کے اوپر یہ اتنے خوشک پہاڑ ہوتے ہیں کہ خاص طور پر گرمی میں تو ان کو دیکھ کے ہی خوف آتا ہے اور آج کل دیکھیں کیسی گرین ریوی ہوئی ہے اور موسم بھی بڑا زبردست ہے اب یہ اثر کی اذان تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوئی ہے نماز تو میں نے گھر کے پاس ہی اثر کی نماز پڑھی اور آگئے ادھر الحمدللہ ہدایت خان جیب مجیب پرویز اچھے جن کے نام ان کے اریجنل نام سے نہیں ہے وہ میں نہیں لے رہا محراج الاسلام اوکے جی سلیم خان افت اجاج ایکسپلور نیچر سید عبدالاہد سبا تحسین فرید انڈین حیکر یہ تو فیکی ہوگا اور ریحانہ خانم مسٹر میمز کاشف خان اوکے جی ابراہیم فیضان محسن حیدر جمیل مہین حاشمی عبداللہ حنیف یہ سارے ہمارے بہن بھائی دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے آج کی لائف سٹریم میں اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لائف سٹریم ادھر ہی انڈ کر دوں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کنٹینیو کریں یا انڈ کر دیں کیونکہ جو چیز آپ لوگوں کو دکھانی تھی میں نے وہ تو میں نے دکھا دی یہ مکہ کے پہاڑ اور غار سور اس طرف ہے یہ غار سور کا ہی پہاڑ میں نے غار سور کا پہاڑ چوز اس لئے کیا کہ چلو تھوڑا سا سیر النبوی علیہ السلام ساتھ میں آپ لوگوں کو سننے کو ملے گا تو تھوڑا سا روایز ہوگا اور یہ دیکھ لیں بس مکی بھائی اوپر سے کچھ دیکھ آرہے ہیں مکی بھائی اوپر بھی سبزہ ہے سارا مکی بھائی کہہ رہے ہیں ویڈیو شیئر کرنا مت بولیے شیئر کریں مکی بھائی کے ساتھ شیئر کر لیں ویڈیو مکی بھائی آپ کی آئی ڈی پر شیئر کر دیں گے ٹھیک یہ ہمارے بڑے 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 پرانے دوست ہیں یہ میرے بچپن کے دوست مکی بھائی ہم لوگ اکٹھے پڑتے تھے کسی زمانے میں دوہزار ایک میں دوہزار میں دوہزار میں دوہزار دوہزار ایک اسی زمانے سے ہم لوگ دوست ہیں اب اچھے دوست ہیں یا نہیں یہ نہیں پتا مجھے آپ کو فقر ہوتا ہوگا ہاں آپ کے اوپر ماشاءاللہ فقر ہی ہونا ہے مجھے ہاں یہ میرے مندی والے دوست بھی ہیں مندی آپ نے لاسٹ نہیں ہوا چلیں مکی بھائی بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ نے میرے سنگل وکٹ لگانی تھی ابھی کومنٹ میں دیکھ سنگل وکٹ بھائی میں بھائی ہوں آج بھائی بلوگ میں آئے گا اس کے ساتھ میں سنگل وکٹ لگانی بلوگ میں انشاءاللہ آئے گا موبائل بھی امپائر کے پاس ہوگا آپ کو بھائی ہم لوگ انشاءاللہ نیچے اتر جائیں گے والیکم سلام جناب والیکم سلام شکیل احمد بھائی ابھی میں پہاڑ اترنا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں پہاڑ پڑھتا رہا پہاڑ اترنے میں مجھے مسئلہ ہوگا اس لئے میں سوچ رہا ہوں کہ آج کے یہی پر انٹ کر دیتے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے لئے دعا بہت زیادہ کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کریں دنیا و آخرت کی خیر عطا فرمائے مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت تندرستی میں براکات اور اضافہ فرمائے اور جو وفات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درجات لمبے انچے کریں ان کے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ